جو غیر عالم ہیں اور وہ دین کی بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ مول کی حضرات نے تو ہمیں ڈرائیا ہوا ہے اور جنا بس اولا نے قرآن اور حدیث کو اپنی جاجیر بنایا ہوا ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ لوگ آ کے خود سے اس کو سیکھنے کی کوشش ہے اس کے لئے پہلے سے کوئی علم ہونا ضروری ہوتا ہے بندہ قرآن کی ترجمہ بھی موجود ہے اور تشریحات بھی مل جائے تو وہ عام آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے پڑھنی چاہیئے اس کی سوالیں سکتے ہیں نیٹ پر دنیا کے ہر چیز کے معلومات موجود ہیں آپ کوئی بھی چیز دیکھیں اس کا ساری معلومات مل جائے گی تو کوئی شخص اگر معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کو دوائی دے تو آپ لے لیں گے اس سے دوائی نہیں لیں گی تو ایسے ہی کہ دین کی معلومات کتابوں سے حاصل کر لینا یہ طریقہ نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ ایک شخص مسترد اب میں اس دوائل پر ایک چھوٹی سے مثال دے کہ میں بات اپنی مکمل کروں گا اس مثال سے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے سیر پڑھنے سے پہلے ہمیں تمسکم آٹھ نو علوم پڑھائی جاتے ہیں اچھا اچھا صحیح نحف پڑھائی جاتی ہے سر پڑھائی جاتی ہے لغت پڑھائی جاتی ہے بلاغت پڑھائی جاتی ہے بلاغت پڑھائی جاتی ہے لاغت پڑھائی جاتی ہے لاغت پڑھائی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا بلاغت پڑھائی جاتی ہے لیکن آج کل ہم نے ایسا بھی دیکھتی جو غیر عالم ہیں لیکن دین کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کیا بنیادی چیزیں ہمیں اس کو ضرور دیکھنی چاہیے اس انسان کے اندر اگر ہم اس سے دین سیکھنے چاہ رہے ہیں کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی انجینئر ہے کوئی اکونومسٹ ہے وہ آج کل دین کی باتیں کر رہے ہیں آپ نے سوال بھی بہت اہم کیا ہے اور آپ کی سوال کے اندر بھی جواب موجود بھی ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز لینے لینے ہوگی اگر ہمیں پتا ہوگا کہ فرنا شخص بہت اچھی تجربہ کار ہے لیکن وہ اس کی ڈگری جانے گی ہے ڈاکٹر تو ہم اس کے پاس کبھی بھی دوائی جانے نہیں جائیں گے اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دوائی سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تب بھی ہم نہیں جائے کہ اکنبن شخص نہیں جائے گا یہ لوگوں ہو تو شاید وہ چلے جائے تو ہر چیز کے لیے اس کے ماہر موجود ہوتا ہے یا اپنے عام روٹین میں بھی اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جب ہم نے ماہر سے ہٹ کر کام کرایا کسی بھی چیز کا ایک پلمبر تھا ہم کوئی سستہ والا پلمبر لیا ہے ہم نے اس سے کام کروا لیا جو ماہر نہیں تھا تو وہ ہمارے لیے زندگی بل کا دلدہ سر بن جاتا ہے اس بللنگ کے اندر دین کے بات کو پوچھنے کے لیے بھی ہمیں مستند علماء کرام کی بات سننی چاہیے اور جو غیر علماء کرام ہیں انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی باتوں کے اندر اپنی رائے کو خصوصاً دخل نہ دیں جو بات اگر انہوں نے کہیں سے سنی ہے مستند تو اس کو ہو بہو نقل کر دیں جیسی سنی ہے لیکن اپنے رائے کو دخل دینا پر یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں اچھا ان کی یہ آرگومنٹ ہوتی ہے جو غیر علم ہیں اور وہ دین کی بات کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ مولگی حضرات نے تو ہمیں ڈیایا ہوا ہے اور بسولہ نے قرآن اور حدیث کو اپنی جاجیر بنایا ہوا ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ لوگ آکے خود سے اس کو سیکھنے کی کوشش ہے اس کے لئے پہلے سے کوئی علم ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بندہ جیسے قرآن کی ترجمہ بھی موجود ہے اور تشریحات بھی مل جاتی ہیں تو وہ عام آدمی کو سمجھ میں آجاتی ہیں پڑھنی چاہیے اس کو اس کی سوالیں سکتے ہیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں خود لے کے بیٹھ لے اور خود پڑھیں سوالیوں کے در ہوتی کیا ہے اس میں لیکن دو سوال ہیں ایک تو دو بات ہیں ایک تو یہ سوال ہے اس میں یہ کہ مولگی حضرات نے ڈیایا ہوا ہے کہ اس طرح مطلب بہت ساری بات ہیں اسی ہیں تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ ہر تبتے کے اندر اچھے اور گرے لوگ گھنٹراتے ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر جو غلط رستے پر چل پڑتے ہیں ان کو دیکھ کر اس جماعت پر اس جماعت تنظیم پر حکم نہیں رکھانا چاہیے اس کا تو ہمارے جو صحیح مستند علمہ کرام میں نے کہا جسے ہمارے مفتی تقیب عثمانی صاحب ہیں یہ ہمارے جو دیگر حضرات ہیں بڑے بڑے نامر حضرات ہیں ان کو سب جانتے ہیں اور بڑے بڑے علمہ کرام کی تائیب بھی کرتے ہیں اور ان کو مستند بانتے ہیں تو ایسے حضرات یا وہاں سے پڑے ہوئے حضرات ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں اور دوسری بات جو رہی کہ قرآن پاک کو خود سمجھ لینے چاہیے تشریحات موجود ہیں تفاصیر موجود ہیں تو اس کے اندر دیکھیں ہم یہی کہوں گا آپ کو مثال دینا آج کل کے دور میں تو بہت آسان ہے نیٹ پر دنیا کے ہر چیز کے معلومات موجود ہیں آپ کوئی بھی چیز دیکھیں اس کا ساری معلومات مل جائے گی تو کوئی شخص اگر معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کو دوائی دے تو آپ لے لیں گا اس سے دوائی نہیں لیں گی تو ایسے ہی کہ دین کی معلومات کتابوں سے حاصل کر لینا یہ طریقہ نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ ایک شخص مستند اب میں اس کو آپ ایک چھوٹی سے مثال دے کہ میں مکمل کروں گا اس مثال سے سب کچھ سمجھ میں آ رہے گا ایک صحابی تھے جب روزے کے مطالق آیت نازل ہوئی روزے کے وقت کے مطالق تو اس میں آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سفید دھاگہ کالے دھاگی سے جدہ ہو جائے تو یہ روزے کا وقت ہے اب وہ صحابی اپنے تکیہ کے پاس دو دھاگے رکھ کے سو گئے کہ جب جدہ ہوگا تو میں روزے کے حساب سے روزے کا وقتیں کر لوں گا افطار کا ایسے ہر کا تو وہ روزہ دھاگہ تو لگ نہیں ہوا وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور صحابی بازی کر کی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے مراد سفید اور کالے دھاگی سے مراد دن اور رات ہیں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ عربی دانت ہیں بچپن سے فصاحت والی عربی انہوں نے سیکھی تھی اللہ کے نبی کے صحابت میں رہنے والے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارنے والے تھے پھر بھی انہوں نے قرآن کی اس آیت کے مطلب کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہو اور ہم نہ ہم عربی کو سمجھتے ہیں نہ ہمیں نحو صرف آتی ہے نہ ہمیں بلاغت آتی ہے بلاغت کا تو لوگوں نے نام بھی شاید نہ سنو یہ بھی ایک فن ہے بلاغت یہ بھی ہم پہلے پڑھتا ہے تحصیل پڑھنے سے پہلے ہمیں قوسم آٹھ نو علوم پڑھائی جاتے ہیں نحف پڑھائی جاتی ہے سر پڑھائی جاتی ہے لغت پڑھائی جاتی ہے بلاغت پڑھائی جاتی ہے یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد عربی کے اندر ایک لفظ ہے لا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا قسم نہیں کھاتا بلکہ یہ ترجمہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یہاں پر اللہ زائد ہے عام آدمی تو اس بات کو نہیں سمجھ سکے گا اس لئے جو کوئی بھی آیم حاصل کرنا ہے اس کے ماہرین سے قرآن پاک پڑھنے کا ترجمہ پڑھنے کا منع نہیں کیا جاتا تحصیل پڑھنے کا منع نہیں ہے لیکن آپ اس کو عورم اقرام کی نگرانی پڑھائیں اکیلے پڑھیں گے جو کسی آیت یا ترجمہ آپ مطلب مفروم سمجھ میں بھی نہیں آئے گا جو لکھا ہوگا اس سے کچھ اور مراد ہوگا آپ کچھ اور سمجھ رہے گا جیسے صحابی سے سمجھنے میں غلطی ہوئی چلیلے جی جزاک اللہ آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی یہ سشن جلے بہت خود رہا ہوگا اور آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دیلی روٹین کے حوالے سے آپ کو ہر کسندی ویڈیو چینل یہ پر ملتے رہے گے شکریہ